اللہو 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 اللہ سور بقرہ مدنی صورت ہے یعنی حجرت کے بعد اس سور مبارکہ کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر دو ہے یعنی یہ دوسری صورت ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی سیون ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے سور بقرہ کی آیتوں کا نزول ہوا پھر مختلف صورتوں کا نزول ہوتا رہا مختلف آیتوں کا نزول ہوتا رہا اور وقتاً فوقتاً سور بقرہ کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں اور پھر مدینہ شریف میں مکمل ہونے والی آخری صورت سور بقرہ ہے دس سال تک اس کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری سے چند دن پہلے اس سور مبارکہ کی آخری آیت نازل ہوئی اور یہ صورت مکمل ہوئی اس سور مبارکہ میں دو سو چھاسی ٹو ہنڈریٹ ایٹی سکس آیات ہیں اور چالیس رکو ہیں جب بھی ہم قرآن مجید فقان حمید کی تفسیر میں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلان صورت مدنی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا فلان صورت مکی ہے اس کے معنی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا صدرالعفادل حضرت علامہ سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ جو آلہ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں اپنی تفسیر تفسیر خازانہ العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی اس صورت مبارکہ میں چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں اس صورت مبارکہ کو صورت بقرہ کیوں کہا جاتا ہے بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس صورت مبارکہ میں ایک منفرد گائے کا واقعہ بیان کیا گیا تو اس مناسبت سے اسے صورت بقرہ کہا جاتا ہے یوں تو اس صورت مبارکہ میں کئی واقعات بیان کیے گئے لیکن گائے والا واقعہ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا اس صورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے یعنی کس ماحول میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو شان نزول کے اعتبار سے ایک اجمالی شان نزول ہوتا ہے اور ایک تفصیلی شان نزول ہوتا ہے تفصیلی شان نزول سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ یہ آیت فلا موقع پر نازل ہوئی وہ تو انشاءاللہ تعالی سور بقرہ کی تفسیر میں مختلف مواقع پر آپ سمات کریں گے اجمالی شان نزول سور بقرہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا مقابلہ مشرقین مکہ سے تھا وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحبہ اکرام سے بغض و اناد رکھتے تھے تو مکی صورتوں میں شرق کی مذہمت کی گئی بتوں کی مذہمت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا چونکہ مشرقین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو آخرت ضرور واقع ہوگی اس پر دلائل مکی صورتوں میں بیان کیے گئے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے یہودی علماء اور یہودی مدینہ شریف کے اندر اور آس پاس رہتے تھے تو سور بقرہ کے اندر یہودیوں کا رد کیا گیا اور یہودی علماء کی خرابیوں اور برائیوں کو بیان کیا گیا تاکہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں نفرتیں تھیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے اور مل کر اسلام کی مخالفت کرنے لگے تو اس لئے سور بقرہ میں عیسائیوں کا بھی رد ہے اور ان کے علماء کا بھی رد ہے جو مشرقین تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے اردگرد جو مشرقین اور کافر تھے وہ چونکہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے تو وہ ان کے ساتھ مل گئے تو ان کا بھی رد کیا گیا چوتھا طبقہ جو مدینہ منورہ میں تھا وہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگ اسلام لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنے لگے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر بلکل کھل کر مخالفت کریں گے تو ہمارا مدینہ شریف میں رہنا مشکل ہو جائے گا ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اسلام نہیں لائے دل سے وہ مومن نہ تھے جنہیں منافقین کہا گیا تو اس سور مبارکہ میں ان کی شرارتوں ان کے شر کا ذکر ہے اور ان کے عیوب کو بیان کیا گیا مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا گیا تفسیر خزین اور عرفان میں ہے کہ سور بقرہ میں ہزار عمر ہیں ہزار نہیں ہیں ہزار حکم ہیں ہزار خبریں ہیں یعنی یہ سور مبارکہ وہ صورت ہے کہ تمام صورتوں کے مقابلے میں شرعی آکام اس سور مبارکہ میں سب سے زیادہ ہیں مسلم شریف حدیث نمبر سیون ایٹ زیرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ان الشیطان ينفر من البیت الَّذِي يُقْرَو فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةُ جس گھر میں سور بقرہ پڑی جائے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے بس آدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑی جائے تین دن تک شیطان اور جنات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ احادیثیں ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہیں اگر ہم ہر تین دن کے بعد سور بقرہ اپنے گھر میں پڑھنے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر شیطانی اثرات سے جادو ٹونے سے نظر بس سے اور آسیب سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس حدیث پاک میں لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی اپنے گھروں کو ویران نہ کرو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو وہ ایک ویران گھر ہے اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ نور و برکتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی روزانہ گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلم شریف حدیث نمبر ایٹ زیرو فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا اقرأوا القرآن اے لوگوں قرآن پڑھو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعً لِأَصْحَابِهِمْ پس بے شک یہ قرآن کل بروزی قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اقرأ الزہرہ وَعْنِ الْبَقَرَى وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نوروں کی تلاوت کرو یعنی سورِ بَقَرَى کی تلاوت کرو سورِ آلِ عِمْرَان کی تلاوت کرو فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَایَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کل بروزی قیامت دو بادلوں کی طرح دو سائبان کی طرح دو پرندوں کی کتاروں کی طرح صفوں کی طرح آئیں گی اور جو انہیں پڑھنے والے ہوں گے ان کے اوپر یہ سایہ فغن ہوں گے تُحَاجَانِ عِنْ أَصْحَابِهِمَا یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے اقرأوا سورة البقرہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةَ پرد بے شک اسے پڑھنے میں اسے حاصل کرنے میں برکت ہے وَتَرْكَةَ حَسْرَةَ اور اسے چھوڑ دینے میں حسرت افسوس ندامت ہے وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطُولَةَ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہو کوئی جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی برکتوں سے مالا مال ہوگا تفسیرِ خزائن و عرفان میں لکھا کہ طبرانی اور بے حقی نے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تتفین ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں مفلحون تک ہم میت کے سرحانے پڑھیں اور پھر سورہ بقرہ کا آخری جو رکو ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں انشاءاللہ میت کی قبر میں نور برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ میت کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمائے گا اللہ 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 اللہ